آج آپ نے مریم نواز کا بیان سنا ہوگا بڑا سیاسی طور پر ایک بھاری بھرکم قسم کا سٹیٹمنٹ ہے ان کی سیاست کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے ان کے ریلیشنشپ جو اسٹیبلشمنٹ سے گزشتہ چند سالوں سے وہ سب کے سامنے اس کی راہ بھی متعین کر سکتا ہے تو کیوں ضرورت پیش آئی یہ بات کہنے کی آج دیکھئے اس وقت کے جو حالات سے آپ یوں دیکھئے کہ ایک یونینیمیٹی تھی پارلیمنٹ میں ایکسٹینشن کے معاملے میں کہیں سے ایک بھی شخص اس کے خلاف نہیں بول دیا تھا دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیک اپنا محمد زبیر صاحب کو لانچ کر چکی تھی اور وہ مناسب جگہوں پہ پھیرے لگا رہے تھے توقعات تھی کہ شاید وہاں سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ عمران خان کو راضی کر کے کوئی ریایت لے دیں لہذا اس میں سارے آن بور تھے محمد زبیر تو سپوکس پرسن ہے ان کے مریم نواز کے اور یہ ایک متفق کا فیصلہ تھا چنانچہ کہیں سے کوئی بھی مخالفت میں آواز نہیں اٹھی پہلے نہ بعد میں آج کیوں بیان آیا جنرل صاحب یہ بیان آیا جنرل صاحب یہ بیان آج کے بیان کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کا گناہ تھا اس میں تو یہ شریف تھے اب اگلے گناہ میں شریف نہ ہوں تو وہ ان کی مرضی ہے خوشی ہے لیکن اس وقت کے گناہ میں تو سارے شریف تھے یہ آج بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ کوئی سیاستدان اپنے پاؤں پر کلھاڑی نہیں مارتا انہوں نے دو سال بعد یہ بیان دیا ہے تو اس کا کوئی پرپز ہوگا کوئی مقصد ہوگا یہ کلھاڑی جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے پاؤں پہ لگی ہوگی اور تو اس کا کوئی نشانہ نہیں ہو سکتا اچھا آپ کا خیال ہے کہ اس سے شہباز شریف کا رستہ کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے تو ان کے پاؤں پہ جا کے یہ کلھاڑی لگی ہے تو مریم نواز کا اس سے راستہ کھل جائے گا دیکھیں یہ بیانیاں کا تو فرق پڑا واضح ہے نظر آتا ہے کہ اس میں دو طرح کے سپورٹرز موجود ہیں نہیں سر وہ تو انٹرنل ہے نا پی ایم ایل این کا لیکن مریم نواز اور نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو پتا ہے یہ تھرور آؤٹ دی نائنٹیز ایک وہ محبت کے بھی چار سال گزرتے تھے چھ مینے لڑائی والے بھی گزرتے تھے اس دفعہ لڑائی والا فیض تھوڑا لمبا ہو گیا کیا وہ راستہ کھلے گا ان کے لیے یا نہیں کھلے گا نہیں میرا نشہال دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن میں بھی میرا خیال ہے وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو دو رکھیں گے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اور جتنا ان کو اگر وہ الیکشن پروسس سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے تو یہ ان کی فیور میں جائے گا مریم نواز کی you do understand کہ اگر وہ دور ہو جائیں تو یہ ان کی فیور میں جائے گی بات ان کی فیور میں جائے یا ان کی مخالفت میں جائے لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو متنازع نہیں بنا ان کو تنازع میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارا قومی ادارہ ہے سب کا اعتماد اس پر رہنا چاہیے اور ان کو دو رہنا چاہیے یہاں ذاتی مفادات کے لیے اس قومی ادارے کے اوپر مفادات میں جو اعتماد ہے وہ خراب کر دیا جاتا ہے آپ الزامات لگاتے ہیں شواہد نہیں ہوتے حالانکہ رستہ موجود ہے شواہد اگر ہیں تو آپ جا سکتے ہیں کمپلینٹ اپنی درست کرا سکتے ہیں عدادت میں جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں لیکن وہ کسی نے بھی کیا نجلز اب ایز ای میٹر آف پرنسپل تو آپ دیکھیں تو فوج کا کسی سیاسی معاملے میں نام ذکر بھی قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ فوج کا جو اصل کام ہے وہ اتنا بڑا ہے جس میں بچے ہماری اپنی جانے قربان کرتے ہیں اس میں تو کسی بھی تنازع کے اندر ان کا نام یہ آنا چاہیے تاکہ ہم عزت تقریم کے ساتھ بڑا زور شور کے ساتھ ان کا نام لیں کہ یہ بچے ہمارے ہمارے لئے اپنی جانے دے رہے ہیں تو یہ سیاسی معاملہ سے تو دور ہی رہنا چاہیے لیکن ہے بارال سمہو پاکستانی سیاسی تاریخ میں کہیں نہ کہیں نہیں نہیں ملک صاحب ایسے نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آج بھی کسی بھی شخص کو کسی صوبے میں پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے اگر پنجاب میں ہے پولیس تو وہ اعتماد سندھ والا نہیں کرے گا سندھ میں پولیس ہے تو پنجاب والا نہیں کرے جو میکنزم آپ میں رکھا ہوا ہے جس کے ذریعہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے پروسس چلانا چاہیے اس پر اعتماد نہیں ہے نتیجہ یہ کہ سب کا خود مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ فوج کو ابھی آپ ان کا ہی دیکھ لیں ہے پی ایم ایل این کے نفتہ اسماعیل کا وہاں پہ الیکشن کا جھگڑا بڑا ٹو فورٹی نائن میں کراچی میں تو انہوں نے کہا یہ سارا ریکارڈ فوج کے حوالے کرتے ہیں بہت نہیں یہ بدل دیں گے آپ خود بلاتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اعتمادہ الیکشن کمیشن پوچھتا ہے کشمیر میں الیکشن ہوئے اس وقت بھی سارے جتنے بھی پارٹسیمنٹ سے ان کو الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ سیکیوریٹ کے لیے ہم فوج کو بلا رہے ہیں نے کہا یہ بلائیں آپ خود اس چیز کو دعوت دیتے ہیں جب بلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ہر ہارنے والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نے کسی کی تندے پر ڈالے گئے مکمل طور پر فوج کو اپنے آپ سے سیاسی معاملہ سے آپ نے آپ کو فوج کو مکمل طور پر لا تعلق کر لینا چاہیے تاکہ ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت کا فرجو ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں